عبد الرحمن بن عوف پس منظر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت اللہ تعالیٰ کو حضرت خالد بن عبرید نے عبد الرحمن بن عوف کو کھا لیا ہے ہم یہاں سے جاگے وہ ہونے چاہیے بڑا مزہ آئے گا یقین کرو سنو تھرہ بات کو پرانی کارٹون کارٹون سکر اندر آتا تھا وہ ہپنوٹائز دیتا تھا اس کے آنکھ اسی جو گھنگری ہوتی تھے نہیں سمجھو کچھ بات کو جو اس کے آگے وہ بول رہا تھا وہی بان رہا تھا اس کو مردہ کو سننے آلوں کا یہی حال ہے سمجھو کچھ ہیں یہ میرے ہاتھ میں مسندہ احمد ہے مسندہ احمد کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر آر سو چودہ حدیث نمبر تیرہ آزار آر سو آر تالیس میں حوالہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں مسندہ احمد کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر آر سو چودہ حدیث نمبر تیرہ آزار آر سو آر تالیس عربی عبارت بھی پڑھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہے تم اپنا اپنا ترجمہ کر رہے تھے سنو ذرا بات کو وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ لکھ خالد بن ولید اور عبد الرحمان بن عوف کلام خالد بن ولید اور عبد الرحمان بن عوف کے درمیان کیا ہوا کلام اب آپ بحث معنی کر لو زیادہ میں زیادہ آپ کیا معنی کرو گے بحث کر لو سنو ذرا فقال خالد العبد الرحمان سنو گالیاں دیں مردہ جی کیا کہہ رہے تھے سنو فقال خالد العبد الرحمان خالد بن ولید نے عبد الرحمان بن عوف کو کہا تستطیلون علینا بے ایامن سبت تمونا بے ہا یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو رہے اس بات کے اوپر آپ زیادہ نہیں کر رہے بھائی میرے بھائی میرے کیا کہا ہے خالد بن ولید نے دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں تستطیلون علینا بے ایامن سبت تمونا بے ہا یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ اکڑ نہیں رہے یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فقالا دعولی اصحابی میرے صحابہ کو چھوڑ دو میرے صحابہ کو چھوڑ دو فواللزی نفسی بے ادیلو انفقتم مثلہ اہدن او مثال الجبال زہبن ما بلغتم آمالہم تم اہد پہاڑ کے برابر سونہ خرچ کر دو یا اس جیسے پہاڑ کے برابر سونہ خرچ کر دو تم ان کے آمال تک پہنچ سکتے یہ تھی بھائی بات مرزا جی نے کیا مائنے کیے ہیں کہیں مائکروسکوپ لگانے سے بھی گالی مل رہی ہے یوں یہ مکار دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو ہم عام طور پہ اپنے بھائیوں کو جب یہ بات کہتے ہیں کوئی بھی اس مکار و آیار آدمی کے جاہل تو میں سے کوئی ایک بات نہیں ہو سکتی یا تو یہ عدیث اس کے علم میں تھی اس نے بتائی اس نے وہ تاثر پورا کیا کہ وہ گالیاں ہی دے رہے تھے اور یا پھر اس جاہل کو اس عدیث کا پتا جو اس کو پتا جو مائنے اس نے وہ وعیدو زمہ کی کیا وہ پڑے وہی آ کر بیٹھ کے دنے سنا دیا پبلک کا گالیاں دے رہے تھے کچھ سمجھو ہو بات کوئی ہے نہیں میرے بھائی